جمعے کو لیبرٹی چوک لاہور سے اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ شروع کروں گا کپتان نے لانگ مارچ کی تاریخ بتا دی میں آج آپ کے سامنے لانگ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں جمعے کو میں جمعے کو لیڈ کروں گا اس کو گیارہ بجے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ لیبرٹی میں جدہ ہم جمعوں گے اور اس کے بعد ہماری مارچ شروع ہو جائے گی لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ لیبرٹی چوک سے صبح گیارہ بجے مارچ کی قیادت کروں گا ہم جی ٹی روڈ سے عوام کو ساتھ لیتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں گے عمران خان نے کہا کہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے مجھے کہا گیا کہ آپ غیر ذمہ دار ہیں ملک مشکل وقت میں ہیں لیکن آپ احتجاج کر رہے ہیں میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب حکومت سنبھالی تھی تو پاکستان بینک کرپ تھا چیئرمن پی ٹی آئی نے امپورٹڈ حکومت کو ان کا ماضی یاد دلایا کہا پی ٹی آئی دور حکومت میں بلاول بھٹو نے دو مارچ کیے مولانا فضل الرحمن نے ایک مارچ کیا ہم نے تو کسی کو مارچ سے نہیں روکا تب تو کسی نے پروا نہیں کی کہ پاکستان کتنی مشکل میں ہے ہم نے مارچ پہلے ہی کر دینا تھا لیکن ہم پر پچیس مئی کو تشدد کیا گیا اگر اس مارچ کو ختم نہ کرتا تو اگلے دن حالات خراب ہونے تھے اس لیے اس مارچ کو روک دیا سب سے بڑی کوریج سب سے بڑے پانلیسٹ ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے وہ بھی بلا وجہ سب سے زیادہ ریپورٹرز الیکشن کمیشن کے جانب سے کوئی انظامات اتنے اچھے طریقے سے نہیں کیے گئے بول کی روایت سب سے پہلا نتیجہ اہم خبر ہے بہاول نگر بھی کپتان کا پی ٹی آئی کامیاب مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے